احباب زیبکار سامعین و سامعات انسان پر اللہ کے جو بیش بہا احسانات ہیں ان میں سے ایک عظیم تر احسان یہ ہے کہ اس نے انسان کو سوچنے کا ملکہ دیا ہے اور اس کے آلات سے نوازا ہے ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں کان سے سنتے ہیں دل اور دماغ سے سوچتے ہیں اور پھر اس سوچ کے مطابق پلین کرتے ہیں جس آدمی کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں اس کو شریعت مرفوع القلم کہتی ہے اگر سوچ کا توفہ دیا ہے تو پھر یہ ذمہ داری بھی ڈالی ہے کہ اچھا سوچیے مصبت سوچیے دلائل کے ساتھ سوچیے اور منفی سوچ سے بچیے کیونکہ یہ آپ کو تباہی اور بربادی کے دھانے کی طرف لے کے چلتی ہے لا اکراہ فی الدین دین بیلنگ کا نام ہے تعلقات کا نام ہے آپ کی مرضی کے رازی خوشی آپ مصبت سوچ رکھیں رضی تو باللہ ربوں و بالاسلام دینوں و بمحمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ شیطانی طاقتوں قوتوں کو ان کی سوچ کو اپنے اوپر مسلط کر کے اپنے رحمان کے بارے میں اور انسان کے بارے میں منفی رویہ اپنا لے فَمَنْ يَكْفُرْ بِالتَّاغُوتِ وَيُؤْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْغُثْكَ لَنْ فِي سَامَلَهِ کامیاب وہ ہے کہ جو شیطانی سوچوں اور طاقتوں کا انکار کرے اور اللہ رب العزت کی محبت بھری پیار بھری رہنمائی کو سینے سے لگائے کتاب السنت جو سوچ بناتی ہے یہ رشتوں کو مضبوطی دیتی ہے اور ایسی مضبوطی کے جو کبھی ٹوٹنے نہیں پاتے ہیں اور اگر شیطانی سوچ میں لگ گیا جو کہ ہمیشہ منفی سوچ دیتا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان ومن یتبع خطوات الشیطان فإنہو يعمر بالفحشاء والمنکر اے ایمان والو شیطان کی راہوں پہ اور اس کی خواہشات پہ مت چلنا اگر کسی نے اس رستے کو اپنایا تو وہ تمہیں فہاشی کی طرف منکرات کی طرف سیئیات کی طرف الٹ طرف لے کے چلے ایک شاعر نے دل پہ ہونے والی واردات کا ذکر پنجابی میں یوں کیا ہے کہ لمیاں سوچاں ڈونگیاں سوچاں لمیاں سوچاں ڈونگیاں سوچاں پٹھیاں سوچاں انیاں سوچاں سوچدہ ریندہ دل میرا ہر ویلے ون سوانیاں سوچاں یہ سوچ ہماری ہمیں جس طرف لے کے جا رہی ہے آج اس چیز کو اس حال میں محسوس کیا گیا اور اپنی صورت حال پہ نظر سانی کرنے کے لئے آج کے اس موضوع کو چنا گیا بھائیو بھائیو ہم میں سے ہر شخص مصبت بھی سوچتا ہے منفی بھی سوچتا ہے لیکن اگر دونوں سوچے ہیں موجود ہیں تو جیتے گا کون جو والی سوچ غالب آ جائے گی لہذا کوشش کریں کہ اگر منفی سوچ آتی بھی ہے تو اس کو دبا دیا جائے اس کے پیچھے نہ چلا جائے اور جو سوچ مصبت ہے جس میں فائدہ ہے اسے اپنایا جائے وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَتُ اور یہ سب اللہ کے فضل سے ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت سے ہوتا ہے مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَبَدًا اگر یہ تو چیزیں نہ ملیں تم جتنی مرضی کوشش کر لو پھر تم اپنے دامن کو کبھی ان چیزوں سے بچا ہی نہیں سکتے تو ہم اللہ کی رحمت اور اللہ کے خاص فضل اور عنایت کے ساتھ رمضان کے مہینے میں ہیں تو آئیے اپنے وجود کا اپنے من کا اپنے رویے کا جائزہ لے اور میں پوری گفتگو کا خلاصہ ابتدا میں دینا چاہتا ہوں کہ بھائیو اپنے تصور کو خیالات کو پاکیزہ رکھیے مصبت رکھیے کیونکہ خیالات تصورات سوچ اور بچار ایسی چیز ہے کہ اگر یہ منفی ہو پاکیزہ نہ ہو تو پھر یہ ڈھل جاتے ہیں انسان کی گفتار میں جو بندہ سوچ رہا ہے وہ بولتا ہے وہ کہہ دیتا ہے اسے بیان میں لے آتا ہے اور جو چیز بندے کی زبان میں آجائے بیان میں آجائے گفتار میں آجائے یہ پھر اہستہ اہستہ بندے کا رویہ اور کردار بن جاتا ہے رویہ اور کردار ایسی چیز ہے جو بندے کو یا تو دل میں جگہ دیتا ہے یا دل سے اتار دیتا ہے لہٰذا کسی کے دل میں جگہ بنائے رکھنا بنا لینا بڑی بات نہیں ہے بلندی پہ چلے جانا بھی بڑی بات نہیں بلندی پہ قائم رہنا یہ عظمت ہے اور دل میں گھر بنا لینا کافی نہیں دل میں گھر بنائے رکھنا یہ کامیابی کی علامت ہوتی ہے منفی سوچ بڑی بڑی قیمتی چیزیں بندے سے ضائع کروا دیتی ہے ہم سب سے پہلے اس سوچ کے اثرات کا ذرا دائرہ کار دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اسباب دیکھنا چاہتے ہیں بھائیو اسباب تو کتاب اللہ نے کم از کم سو کے قریب بیان کیے ہیں بلکہ اس سے کافی اوپر ہے مجھے چند کی طرف اشارہ کرنا ہے پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ کسی کو نعمت دے دیتا ہے تو وہ نعمت ہم سے برداشت نہیں ہوتی کہ اسے کیوں ملیے اسے کیوں ملیے لہٰذا ہم سوچ لیتے ہیں اور پنجابی میں ایک بڑا گھٹیا لفظ ہم بولتے ہیں میں چونکہ پنجاب میں بات کر رہا ہوں تو مجھے اس لفظ کا ذکر کرنا ضروری ہے اور وہ لفظ ہم بولتے ہیں ایدہ چنگا پھدو لگا ہے یہ ہماری منفی سوچ ہے وہ بیچارہ پتا نہیں کتنی محنت کرتا ہے ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ جب میں سو رہا ہوتا ہوں وہ کام کر رہا ہوتا ہے میں ایسی محول میں ہوتا ہوں چل محول میں ہوتا ہوں اور وہ بیچارہ دھوب میں تغاری اٹھا رہا ہوتا ہے محنت کر رہا ہوتا ہے میں جب سوستی کا شکار ہوتا ہوں وہ جاگ رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے مصبت پہلو نہیں دیکھتے اس کی محنت نہیں دیکھتے اور اگر اسے کچھ مل جائے معلوم نہیں اس نے کتنی محنت سے کمایا ہے مگر ہماری بدگمانی اس کو ملنے والی نعمت کے بارے میں جلنے لگتی ہے اور حسد کا شکار ہو جاتی ہے بھائیو کسی کے بارے میں اس کی نعمت دیکھ کے اس پہ مچل جانا فطرتی امر ہے مگر آپ اسے اگر مصبت کر لیں گے تو یہ رشک میں تبدیل ہو جائے گا اللہ اس کو تو نے نعمت دی یہ بڑی بات ہے اسے یہ چیز ملی یہ کیا بات ہے اللہ مجھے بھی ایسی دے دے اور اپنی رحمت سے نواز دے تو یہ منفی سوچ مصبت میں تبدیل ہو گئی ہے اور انشاءاللہ اس کا آپ کو فیدہ ہوگا جو رب اسے دے رہا ہے وہ آپ کو بھی دے گا کیوں انا اندہ زن عبد بی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے فرمایا حدیث کدسی یہ بندو کو کہہ دو کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں جیسا وہ میرے بارے میں سوچتا ہے سوچ مصبت رکھے گا تو میں اس کا منفی رکھے گا تو میں اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ جو ہے ویسا رویہ رکھوں گا تو انسان کو اپنے رب کے ساتھ مصبت سوچ کے چلنا چاہیے اے اللہ جس نے جس کو تُو نے اتنی بڑی نعمت سے نوازا ہے وہ بھی تیرا بندہ ہے یہ نعمت مجھے بھی دے دے لہٰذا حسد نہیں حسد کی آگ میں نہیں رشک کریں رشک آپ کے لیے جائز ہے اور دوسرے کے لیے دعا کریں اسی طریقے سے ایک سبب کتاب اللہ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ لوگ ٹو بڑی لگاتے ہیں تجسس اور پھر اس سے منع کر دیا لا تجسس ہم جسوسی میں پڑے رہتے ہیں یہ جاتا کہاں ہے اس کے وسائل کیا ہیں یہ کماتا کہاں سے ہے پتہ نہیں کیا اس نے سیٹ اپ بنا رکھا ہے تو بھائیو منفی سوچ بندے کو ٹو میں لگا دیتی ہے اور یہ ٹو دین کو بھی برباد کر دیتی ہے دنیا بھی خراب کر دیتی ہے اس کی گھروں میں ایک چھوٹی سی مثال لے لیں کئی گھروں میں یہ شکایات ہمیں موصول ہوئیں کہ ہمیں جینے نہیں دیا جاتا اپنی پرائیویسی میں نہیں رہنے دیا جاتا صبح کوڑے کی ٹوکری بھی دیکھی جاتی ہے کہ رات انہوں نے کیا کھایا ہے خالی ریپر مل جائیں تو اس سے پھر اور بے شمار چیزیں اس طرح کی ہیں جو ہماری زندگی اجیرن کر کے رکھ دیتی ہیں تو میرے بھائیو کسی کے اوپر اگر اللہ کی نعمت ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے ساتھ مصبت رویہ رکھیں اس کے بارے میں دعا کریں اسباب میں ایک بہت بڑی چیز اور سبب یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے گڑے کھودے ہوتے ہیں زہر الفساد فی البری والبہر بیما کا ثبت عید الناس لی یذیکہم بعد اللذی عملو یہ جو ہمیں سزا ملتی ہے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے ہم خود گڑوں میں گر گئے ہیں نکلنا گوارہ ہی نہیں کرتے ہیں اور ہم سوچ لیتے ہیں کہ میں جہاں ہوں میرا نہیں کامونہ میرے مقدر میں یہ بات نہیں ہے میری قسمت میں اچھائی نہیں ہے یہ جتنی دولتیں ہیں لوگوں کے لیے ہیں آرام لوگوں کے لیے ہیں چین لوگوں کے لیے ہیں سکون لوگوں کے لیے ہیں لا تقنا توم رحمت اللہ مایوسی کی طرف قدم نہ اٹھائیں منفی سوچ اب آئیے ذرا اس چیز کی طرف کہ منفی سوچ کے اثرات کس طرح کے ہیں دو بڑے اثرات ہیں پہلا انسان کی اپنی ذات پہ ذات پہ جب اٹیک ہوتا ہے منفی سوچ کا تو اس کے دو بڑے نقصان ہوتے ہیں نمبر ایک اگر وہ منفی سوچ اندر دب گئی قائم ہے دب گئی تو پھر انسان مایوس ہو جاتا ہے اور مایوسی کفر ہے اور پھر اس سے یہ کفر بھی کروا دیتی ہے شرک بھی کروا دیتی ہے یہ اسے میدان عمل میں بھی نہیں آنے دیتی یہ پھر مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے پھر اسے امید ہی نہیں ہوتی اچھا خاصا گھر ہوتا ہے بے شمار عورتیں بیچاری اس وجہ سے کچھ نہیں کر پاتی کہ اس گھر میں خیر ہے ہی نہیں میتھ جنیا مرضی یہ نہ دیئے خدمتہ کر لما چاڑو دے لما باکربار یہ کر لما اے تمہیں لبنا کوش نہیں اب یہ مایوسی ہے بے شمار مرد اپنے گھروں سے مایوس ہیں لوگ اپنے کاروبار اور کام کی جگہ سے مایوس ہیں لوگ رشتہ داریوں سے مایوس ہو گئے ہیں کتنے لوگ ہیں دعا نہیں مانگتے مایوسی بڑی مانگ کے بے کھیے جیو تو لبدہ کیے یہ مایوسی نہیں منفی سوچ نہیں اس کا نتیجہ نہیں ساڑھی سوندہ ہی نہیں حالانکہ ہر نماز میں کہا جا رہا ہے سمی اللہ لی من حمیدہ تو رب کی تعریف کر کے دیکھ مانگ کے دیکھ دعا کر کے دیکھ تیرا رب سنتا ہے تو نہیں مانگ رہا تو اور بات ہے اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ مانگ لیکن یہ مایوس ہو چکا ہے تو بھائیو مایوسی کے بعد اگر یہ سٹیپ اگلا چلا جائے تو پھر بندہ خودکشی کی طرف بڑھ جاتا ہے ہماری سوسائٹی میں منفی سوچ کا ایک بہت بڑا رجحان ہمیں خودکشی کی طرف لے جاتا ہے اس ملک میں میرے لئے کچھ اچھا نہیں مجھے عدالتوں سے انصاف نہیں ملنا مجھے یہاں زندہ رہ کے تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں میرے لئے چین نہیں آرام نہیں وہ کسی اور کا ہوگا پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بندہ خود کو بھی مار دیتا ہے بیوی بچوں کو بھی مار دیتا ہے رشتہ داروں کو بھی مار دیتا ہے اور اپنی موت اپنے ہاتھ میں لے کے رب کی امانت میں خیانت کرتا ہے یہاں تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کے بھی چینہ پایا تو کدھر جائیں گے لہٰذا اگر یہ مایوسی اور یہ خودکشی دو چیزیں ہماری سوسائٹی میں ہیں تو اس کے پیچھے منفی سوچ ہے جو ہمارے اندر گریئے اگر یہ منفی سوچ باہر نکل جائے تو پھر جرائم کا ارتکاب اور انتقام کی آگ کی شکل اختیار کر لیتا ہے اگر آپ کسی جگہ لوگوں کو شراب پیتے دیکھیں تو ان کا جواب کیا ہوتا ہے پیتا ہوں غم بھولانے کو پیتا ہوں غم بھولانے کو کل خان کا دوگرہ میں چینہ دوگرہ کے اندر آپ نے بھی پڑھا ہوگا سنا ہوگا دو بھائیوں کی اولادوں کی دشمنی ہے اور دونوں نے غصے میں تیش میں اپنے غم بھولانے کے لیے شراب پی رکھی ہے اب شراب پی کے لڑنا تھا اور مارنا تھا اپنے دشمنوں کو لیکن فائرنگ کر کے مار دیا ہمسائیوں کو جن کا قصور ہی کوئی نہیں تھا جرم ہی نہیں تھا لڑائی نہیں تھی اگر یہ چیز باہر کی طرف کا رخ کر گئی منفی سوچ غم دینے والا ہی غم ٹالتا ہے جب اللہ سے رجوع کیا جائے حل تو یہ تھا کہ ہم اللہ سے انعیت مانگتے رحمت مانگتے اور کہتے اللہم انی اعوذ بک من الحم والحزن اے غم دینے والے مجھے غمو سے نجات دے دے اللہم لا سہلا الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شیط سالا غمو سے نجات ملتی لیکن اس نے شراب کا رخ اختیار کر لیا جرم اور پھر اس کی وجہ سے جرائم کچھ لوگ ساری زندگی اپنے گھر میں حق حلال کے رشتے ہوتے ہوئے بھی نکاح ہوتے ہوئے بھی گھر میں بیوی اور بیویوں کے وجود کے ہوتے ہوئے بھی وہ باہر شباب کی تلاش میں رہتے ہیں اور عورتیں یارانے اور آشکانے کی تلاش میں رہتی ہیں اور اس منفی سوچ نے میرا جسم میری مرضی کے ساتھ جو جملہ ہمیں دے دی ہے میرا جسم میری مرضی بھائیو یہ کتنی بھیانک سوچ ہے اور اس کا نتیجہ دیکھیں پچھلے مہینے لاہور میں ایک عورت نے اپنے تین بچوں کو مارا سوچ کیا تھی کہ میرا شوہر میں اس کے قابل نہیں وہ میرے قابل نہیں میرا سٹیٹس اور ہے اور اس کے گھر والوں کا رہن سہن میری فیملی کے مطابق نہیں میرے ماباپ نے اچھا نہیں سوچا لہذا سسرال بھی ہے گھر بھی ہے بچے بھی ہیں شوہر بھی ہے پھر یہ منفی سوچ لے کہ میرے بارے میں جتنا دوست میرے بارے میں اچھا سوچ سکتا ہے میرا شوہر میرا خیال نہیں رکھتا لہذا وہ ایک دوست کی باتوں میں نندو کو شرمندہ ہوتے ہوئے ترلے کرتے ہوئے اور شوہر کو واسطے ڈالتے ہوئے چھوڑ کے اپنے بچوں کو لے کے وہاں سے اپنے عاشق کے ساتھ نکلتی ہے اور اعلانیہ نکلتی ہے اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کی منتیں کرتی ہے کہ جو وعدے کی ہیں وہ پورے کرو اب وہ پورے نہیں کرتا وہ تو ایک اپنی منفی سوچ لے کے بیٹھا تھا اور بھول گئے ہم رسول اللہ صلی اللہ کے اس فرمان کو جو انسان کسی کی بیوی کو کسی کی اہلیہ کو دورے ڈال کے اس کے شوہر کے خلاف گھر والوں کے خلاف کرتا ہے وہ میری امت کا فرد نہیں ہو سکتا اور وہی ہوا اب اس نے بہانے بنائے اس نے ترلے کیے ادھر منت تیز ادھر راہ فرار تیز مقاصد پورے ہو گئے رشتے خلوص پہ مبنی نہیں ہیں یہ نام کے ہی دوست تھی کہا یہ بچے رکاوٹ ہیں بچے بیمار دیئے گئے پھر بھی کیا ہوا شیخ پورا میں پچھلے ہفتے ایک باپ نے اپنے تین بچوں کو مارا وہاں کیا تھا عورت کی منفی سوچ کہ یہ دوست نے کہا ہے کہ موچیاں تیلیاں لی جمعی یہ لفظ بولے تو تو شہزادی ہے تو گاؤں میں اور اس جگہ رہنے کی نہیں تجھے تو اللہ نے کسی اور جگہ کے لیے بنایا ہے اور پھر وہ اپنے گھر کو چھوڑتی ہے جو ایک کی نہیں ہوتی اسے پھر پتہ نہیں کہاں 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 کہانے پڑھتے ہیں اس سے برداشت نہیں ہوا اور اس شوہر نے خود کشی کر لی بچے بھی مار دیا تو حضرات کسی بھی معاملے میں منفی سوچ بندے کو جرم تک لے جاتی ہے اور یہ جرائم آپ دیکھئے کسی کے ساتھ واقعہ ہوا ہوتا ہے اور وہ ذہن بنا لیتا ہے کہ ماں وہی ہے جو اپنی ہے بہن وہی ہے جو اپنی ہے بیٹی وہی ہے جو اپنی ہے جو دوسروں کی ہے وہ ماں بہن بیٹی نہیں یہ بس باتیں ہیں اور اس کا ذہن ہوتا ہے جو عورت گھر سے بزار میں آگئی ہے وہ حیادار نہیں وہ پردہ دار نہیں وہ کسی مقصد کے لیے نکلی ہے لہٰذا جو بڑھ کے ہاتھ میں تھام لے یہ مہنا اس ہی کی ہے شکاری بنو دانہ ڈالو اس نتیجے میں زنا کس قدر عام ہو گیا یہ اس منفی سوچ کا نتیجہ ہے کہ ماں بہن وہ ہی ہے جو اپنی ہے اس منفی نتیجے کا اثر دیکھی ہے اور سوچ کا اثر دیکھی ہے کہ چودہ فروری کو ہر نوجوان پھول لے کے دوسری کی بہن بیٹی کے لیے تیار کھڑا ہے اپنے گھر کو بھول گیا ہے اور آپ یکم جنوری کو اور اکتیس دسمبر کو نیو ائر نائٹ پہ دیکھی یہ کیا کچھ ہو رہا ہے یہ وہ منفی سوچ ہے کہ ہمیں اپنی روح کو اگر سکون دینا ہے آرام دینا ہے چین دینا ہے تو پھر یارانے بڑھاؤ آشکانے بڑھاؤ شراب شباب اور کباب یہ میفلیں سجاؤ تم کامیاب ہو تو بھائیو اس سوچ نے ہم سے چار بڑی چیزیں چھین لی ہیں سورہ روم کی آیت نمبر اکیس اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمِن آیاتِ ہی لوگوں رب کی یہ بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے رب نے تمہارے وجود میں سے تمہارے لیے حلال اور جیز جوڑے بنائے اب اس منفی سوچ نے ہم سے ہمارا جوڑی چھین لیا ہے ہر شہر اپنی بیوی کا جوڑ ہوتا ہے جس کا نکاح ہو جائے کالے اور سفید کا کوئی چکر نہیں امیر اور غریب کا کوئی تفاوت نہیں یہ جوڑ رب نے جوڑا ہے کس طریقے سے جوڑا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے رشتے آسمانوں پہ ہوتے ہیں آسمان کے فیصلے عرش بری کے فیصلے زمین والوں کے لیے اچھے تھے لیکن جب سے ہم نے یہ سوچ ذہن میں رکھ لی ہے یہ برادری کا فیصلہ درست نہیں کیا قرآن مجید کی زبان میں جہاں بھی بیوی شوہر کی نافرمان ہے اللہ نے وہاں زوج کا لفظ نہیں امرہ کا لفظ بولا ہے وہ جوڑی نہیں ہے اس کے لائق ہی نہیں تھی لہٰذا ہمارے جوڑے تو ہیں شادیاں تو ہیں میاں بیوی تو جوڑ لگا جاتے ہیں کچھے ہوتے ہیں اس کے لئے ہم جن سونا ضروری ہے مگر ہم نے یہاں پہ جو کچھ کیا ہے میرا رب معاف کرے اور اس کے نتائج دیکھیں آج اکثر شوہر کہتے ہیں ان کا دعویٰ ہے جنہ میں پڑے آئے تو پڑی نہیں میرا خاندان اونچ ہے اس کا نہیں میرا گھر بڑا عالی ہے یہ نہیں اور یہی سوچ دوسری طرف چلے جائیں تو بیویوں کی ہے ہم زوج سے محروم ہو گئے ہیں منفی سوچ کے نتیجے میں اور دوسری چیز لِتَسْقُنُوا اِلَيْحَا یہ رب نے جوڑ کس لئے بنایا تھا سکون کے لئے پوری دنیا میں اگر کوئی سکون کی جگہ ہے مرد کے لئے اس کا گھر ہے عورت کے لئے اس کا گھر ہے یہ اللہ نے بنائی ہے مگر ہمیں گھر سے بھاگ کے سکون ملتا ہے گھر میں ہم بس سونے کے لئے جاتے ہیں کیونکہ باہر سونا ذرا مہنگا ملتا ہے بیڈ یا بیڈ روم مہنگے ملتے ہیں ہوتلوں میں ریسٹورانوں میں یہ چیز مہنگی ہے بھگرنا اگر ہمارے ہاتھ میں ہو کتنے لوگ ہیں جو بید کے ہوئے ہیں سکون کی تلاش میں گھر سے نکلے بے گھر ہو گئے نہ گھر میں سکون رہا نہ باہر سے سکون مل سکا حضرات خوٹ پاتھوں پہ سکون نہیں ہے باہر جتنی مرضی راتیں گزار لیں سکون نہیں ہے اور بیویوں نے سوچ رکھا ہے یہ بار جڑے کمہ چھے انہوں کی یہ ویلہ پھرد ہے یہ ساری دن رات لانگ ڈرائیب پہ رہتا ہے مزے چھے انہوں کا رکھلونا اب اسے یہ علم نہیں اور وہ سمجھتا ہے یہ فارق گھر میں بیٹی رہتی ہیں اسی محول میں رہتی ہیں اور ایرکولرو میں رہتی ہیں انہوں پھر سکون نہیں سکون ان چیزوں میں نہیں ہے اگر آپ اس رشتے کے بارے میں یہ سوچ رہے ہیں کہ سکون فرج میں ہے سکون اسی میں ہے سکون پنکو میں ہے ان چیزوں میں سکون نہیں ہے سکون آپس کے جوڑ میں ہے اگر آپ کا جوڑ سہی ہے اور سوچ سہی ہے فکر سہی ہے ایک دوسرے کے بارے میں رائے سہی ہے محبت سہی ہے پھر جا کے سکون ملے گا وگرنا عورت عمرہ کرنے کے لیے گئی ہے حج کرنے کے لیے گئی ہے شہر ادھر ہے وہ بیت اللہ میں بھی جا کے مطمئن نہیں ہوگی اور یہ یعن رہ کے بھی اس کے بارے میں اچھی سوچ نہیں رکھے گا سکون ختم ہوگی ہے منفی سوچنے اور چوتھی چیز ہمارے گھروں سے جو اڑ گئی ہے وہ ہے وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ مَوَدَّت کا لفظ وُد سے ہے الودود خالص اور جنون اصلی محبت میاں بیوی کے اندر ہے اور ہم نے کیا سمجھ لیا ہے میاں بیوی تو بس بچوں کے جنم دینے کے لیے اور پیدا کرنے کے لیے ہوتے ہیں اصل مزہ اصل سکون اصل محبت تو وہ ہے کہ جو کسی یارانے میں ہوتی ہے آشکانے میں ہوتی ہے ہماری فلمیں ہمارے ڈرامیں ہماری سیریلز ہماری گفتگو ہماری دروز کی جو ہے وہ میسیجنگ ہماری چیٹنگ اور ہماری جتنے بھی ریسرچ کے یہ جتنے انجن ہیں سب کے سب اسی دعوے پہ کھڑے ہیں کہ اگر آپ نے محبت ڈھونڈنی ہے تو کہیں باہر نکلو من پسند لوگوں یہ محبتیں نہیں سب سے اچھی محبت کرنے والے اگر کوئی دنیا میں دیکھے گئے ہیں تو وہ میاں بیوی ہیں جو نکاح کے ذریعے through proper channel جہز طریقے سے ہے اور چوتھی چیز جو چھنی ہے وہ رحمہ وہ تھا کہ ہم نے اس تعلق سے رحم کے تعلق سے رشتوں کو جوڑنا ہے بیوی آئی ہے اس کا رحم ہے لیکن اس سے میں نے اپنے ماں باپ کے رحم کے رشتے نہیں توڑ دینے چچا تائے نہیں چھوڑ دینے اپنے جو ہیں ددیال اور اپنے ننیال اس کی نظر کر کے قربان نہیں کر دینے میں نے اس رحم کے ساتھ اس رحم کو جوڑنا ہے اور اس رحم کے ذریعے میں نے اپنی نسل آگے بڑھانی ہے اور اپنے اباؤ اجداد کے رحم کی وجہ سے اس رحم کے اوپر ظلم نہیں کرنا بیوی بچوں کو چلانا ہے رشتداری اب آپ دیکھ لیں نتیجہ دیکھیں منفی سوچ کہ بچے دو ہی اچھے بچے نہیں ہونے چاہیے وہ بالے جان ہے اور یہ عبادی کا بھوت وسائل کو کھا جاتا ہے نتیجہ کیا نکلا ہے اُبارشنے ہو رہی ہیں نتیجہ کیا نکلا ہے ہاسپیٹلوں کے کچرے کے ڈھیر میں بچے مل رہے ہیں وہ رحم نہیں رہا نہ چاہتے ہوئے ماں باپ کا پہلا فیصلہ کیا ہوتا ہے منفی سوچ پانچ دا سال میری جوب جیڑی ہے اوہ دا تقاضہ ہے بچہ نہیں لڑنا اس سے بھی بھلا بدترین سوچ کی ہوگی اب اگر حمل ہو بھی جاتا ہے اور اللہ رحمت دے دیتے ہیں گودھری ہو جاتی ہے پھر کیا سوچ ہوتی ہے انہوں مارو جدہ ماردہ اسے ضائع کرو اس کے لئے میڈیسن اس کے لئے زہر آلاتے قتل بچے کا کچرہ ٹکڑے ٹکڑے اُبارشنے یہ سب کچھ کون کر رہا ہے نتیجہ کیا ہے وَإِذَا الْمَعُودَةُ سُوِلَتْ بِأَيِّذَمْ بِنْ كُتِلَتْ یہ پھندہ دنیا میں بھی ہے رسوائی اور یہ قیامت کے دن بھی گلے میں پھندہ ڈالا جانا ہے اور پوچھا جانا ہے اللہ سوال تو کر میرا جرم کیا تھا میں رحم سے اتنا اس کے لئے کیوں سبب بنا کہ یہ بے رحم ہو گیا اور میرے اوپر اس نے یہ ظلم کیے مجھے کاتا گیا مجھے مارا گیا مجھے کتوں نے نوچا مجھے شاپروں میں بند کیا گیا مجھے روڑیوں پہ پھینکا گیا مجھے گندے نالوں میں پھینکا گیا مجھے سیٹ میں پھینک دیا گیا اور میں وہاں فلش کے اندر پائپوں میں پھسا رہا یہ منظر آپ نے دیکھے ہیں سنیں یہ سب کچھ کیا ہے منفی سوچ کا نتیجہ حضرات کچھ کریں کچھ سوچیں اس منفی سوچ نے ہم سے ہمارا عقیدہ لے لیا ہے آئیے ذرا عقیدے کو دیکھیں عقیدہ کیسے چھن گیا ہے اللہ کے بارے میں سوچ یہ بن گئی ہے کہ اللہ کافی نہیں ہے اللہ کے بارے میں سوچیں اللہ کے بارے میں سوچیں نوے فیصد مسائل ہیں نوے فیصد مسائل فقہانیں بیان کیے ہیں اللہ نے تو جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے سو میں سے دسمہ حصہ بھی ہمارے کو نہیں دیا اس منفی سوچ نے ہمیں کہاں لاکے کھڑا کر دیا ہے کہ کتاب اور سنت کے ہوتے ہوئے بھی ہم پھر اقوالِ ذریع کو ہم سمجھتے ہیں لوگوں کی رائے کو مقدم کرتے ہیں اور منفی سوچ وہ کتاب جس کے بارے میں رحمان کہہ رہے ہیں شہر رمضان اللذی انزل فیہ القرآن حدل للناس و بینات من الحدہ والفرقان جو ہدایت ہی ہدایت ہے جو آیات اور کھلی نشانی ہیں جو حق و باطل میں فرق کرتی ہے ہمارے بچے عوام کا ذہن لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا ہے کل ایک پروفیسر صاحب کے ساتھ بیٹھا تھا کہنے لگے کہ میں نے بچوں کو ذرا توجہ دلائی کہ قرآن مجید پڑھا کریں رمضان ہے ترجمہ پڑھا کریں تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک بچہ اٹھ کے کہنے لگا کہ سر ہمارے تو مولانا نے یہ کہا ہے کہ قرآن مجید کو یوں نہیں پڑھنا چاہیے ترجمہ نہیں بندہ گمراہ ہو جاتا ہے اس منفی سوچ نے کتاب اللہ سے کتنا دور کر دی ہے کتنا دور کر دی ہے اگر درس قرآن کو ہم نے بھولایا نہ ہوتا زمانے نے یہ زمانہ ہمیں دکھایا نہ ہوتا جو حالات ہیں ہمارے یہ اس منفی سوچ کا نتیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں منفی سوچ آپ کی اداؤں میں کمال نہیں ہیں وہ پوری نہیں ہیں ادھوری ہیں بھائیو اللہ کی قسم اگر ہمیں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مصبت ذہن دیا گیا ہوتا وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا اداؤں میں اور سنتوں میں طریقہ پیرِ طریقہ رابرِ شریعت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر ہم آپ کے ہوتے ہوئے اوروں کی بیعت نہ کرتے پھرتا ایک طرف تو کہا ہے کہ محبوب ہیں آپ کے ہوتے ہوئے بیعت پھر ان پیروں کی ہو رہی ہے جو جب پکڑے جاتے ہیں کرتوتوں سے تو جالی قرار دیے جاتے ہیں کون ذمہ دار ہے اگر ہمیں محبوب پر یقین ہوتا تو کم از کم اپنی خوشی سنت کتابے رکھتے ہندو کی طرف جو ہمارا رجحان ہوا ہے یہ نہ کرتے اور ہماری موت کے مرحلے کم از کم سنت کے مطابق ہوتے ہمارے غسل سے لے کے کفن تک کفن سے لے کے جنازے تلک جنازے سے لے کے تدفین تلک اور تدفین سے لے کے ہماری پھوڑی تلک اور وہاں سے لے کے کل تیجے ساتھے دس میں چالیس میں تک کے مرحلے یہ نہ ہوتے کیونکہ محبوب جس طریقے سے دیکھے گئے ہیں وہ ہم نے سب اگنور کی ہوئے ہیں یا چینج کر لیے یا ان میں آلٹرنیٹ اور متبادل نکال لیے یا ہم نے اضافے کر لیے یا کمی کر لی حضرات اس منفی سوچ کا نتیجہ ہے کہ آج ہم روزہ نہیں رکھ رہے نوجوان جوانی میں روزہ نہ رکھے جوانی کیسے جوانی میں روزہ نہ رکھے تو جوانی کیسے مالدار اگر زکاة نہ دے تو وہ دولت مند کیسا حضرات دل دوڑا کرتے ہیں دل دیا کرتے ہیں مال دولت بڑے بڑے لوگوں کے پاس ہوتی ہیں اس منفی سوچنے کہ میرا پیسہ کم ہو جائے گا حالانکہ کتاب و سنت نے تو سوچ دی تھی کہ تیرا ہے ہی وہ جو تُو نے دے دی ہے تیرا ہے ہی وہ جو تُو نے آگے دے دی ہے رب کے رستے میں دے دی ہے کرزِ حسنہ دے دی ہے لیکن ہم نے سمجھا کہ نہیں ہے ایسے نہیں ہے حضرات حج کے بارے میں منفی سوچ کیا ہے یہ پیسے کا زیاہ ہے یہ وقت کا زیاہ ہے قربانی کے بارے میں منفی سوچ پیدا کر دی میڈیا نے کہ نہیں جناب یہ جانوروں کا قتل عام ہے یہ وسائل کی بربادی ہے یہ فضول خرچی ہے اور معلوم نہیں کیا کیا ہم نے راگ علاپے اور پھر دین کے بارے میں ٹوٹل ہمارا پرابوگنڈا منفی سوچ کا نتیجہ ہے میں ایک مثال یہاں لونڈی کی دینا چاہتا ہوں پوری دنیا کا میڈیا جسے آپ نے اور میں نے بھی تسلیم کر لیا ہے اور عورتیں خصوصی طور پر تسلیم کر کے بیٹھ گئی ہیں یہ ساڑے مردانوں نا خوابانچ بھی لونڈیاں دیس دییاں کیتے جنگ ہوئے کیتے جہاد ہوئے تو ماشاءاللہ پھر یہ ہو پھر وہ ہو انکر پرسن بھی یہی باتیں کرتے ہیں حالانکہ بھائیو اسلام کا یہ نظام کتنا خوبصورت تھا ایمرجنسی اور جنگے جب تک باقی ہیں لونڈیوں کا نظام باقی ہیں مردوں نے مرنا ہے اور لڑائیوں میں گھائل ہونا ہے دوسرے مذہب کیا کرتے ہیں عورت کو آفیہ صدیقی کی طرح جیلوں میں بند کر کے کال کوٹڑیوں میں عذیتیں دے کے تکلیفیں اور سزائیں دے کے زندہ لاش بنا دیتے ہیں مگر اسلام نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اس عورت کی ریجسٹریشن کی جائے کون آئی ہے کہاں کی ہے پھر اس کی نومینیشن کی جائے اس سوسائٹی میں کون ہے جو اس کی زندگی کی ضروریات کو اپنے ذمہ لیتا ہے اور زندگی کی ضروریات میں کیا ہے کہ جس گھر میں تم رہتے ہو اسی گھر میں رکھنا ہے جس آب و ہوا میں تم رہتے ہو اس میں اسے رکھنا ہے کال کوٹڑی میں جیل میں بند نہیں کرنا رسے اور بیڑیاں نہیں لگنی اور جو تم کھاتے ہو وہ اسے کھلانا ہے جو تم پیتے ہو وہ اس کو پیلانا ہے اور جس طریقے سے تمہیں اولاد کی ضرورت ہے اس کی بھی جسمانی ضروریات اور اولاد کی ضرورت کا خیال رکھنا ہے اور اگر اللہ اسے بیٹا یا اولاد سے نواز دیتا ہے تو یہ ام الولد بن گئی ہے اسے ازاد کیا جائے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو کفارے میں اس کی گردن ازاد کر دی جائے یہ اتنا خوبصورت سسٹم اس کے بارے میں بھی ہم نے منفی سوچ لوگوں میں پیدا کر دی اور رجحان پیدا کر دیا کہ یہ صرف ایک سیکس کا پرابلم ہے اور اس وجہ سے مرد جو ہے وہ لونڈیوں کی تلاش میں رہتا ہے ہاشا بک اللہ ایسا کچھ نہیں تھا اس منفی سوچ نے ہمارے رشتے برباد کر دی ہیں آئیے ذرا رشتوں کو دیکھئے شہر اور بیوی اگر انہیں کہیں الگ سے بیٹھنے کا تھوڑا سا جوائنٹ فیملی میں ٹائم مل گیا ہے نا اممہ نے اپنی بیٹی سے کہنا ہے پوتھ اب اے خود کن پر انڈ رہی وہ بیچاری خواہ اسے کوئی مسئلہ پوچھ رہی ہو یا روٹین کی کوئی بات کر رہی ہو جو ہے وہ راز و نیاز کی باتیں ہوتی ہیں وَإِذْ أَصَرَّ النَّبِيُّ عِلَىٰ بَعْدِ اَزْوَاجِهِ حَدِيْتَ میاں بیوی کی آپس میں کئی سرگوشیاں ہوتی ہیں گفتگو ہوتی ہے اب ماں نے بھی یہ سوچ لیا بہن نے بھی سوچ لیا اور زہر جسم میں اتر گیا اب کوئی بھی معاملہ ایسا ہو گیا ماں نے کیا کہنا ہے ویخرا نمرید انہا پہنڈ البہن چنگا لگتا جو جو جملے بولے جاتے ہیں اللہ معاف کرے ہماری پنجابی اس میں کمال رکھتی ہے اور عروج رکھتی ہے اور پوری دنیا میں اکثر و بیشتر یہی حالت ہے آپ یہ دیکھ لیں اور اگر کہیں ساس اور نند بیٹھ کے آپ اس میں باتیں کر رہی ہیں تو بہو کا ذہن ہوگا لے کہ ان کا نہ پرے جا رہے ہیں اور اگر کہیں بھائی بہن کے ساتھ بیٹھ گیا ہے تو بیوی کی یہ سوچ ہو گئی ہے حضرات اس سسٹم نے ہمارے خاندان کو تباہ کر کے رکھ دیا رشتوں کو برباد کر کے رکھ دیا تعلقات میں درانے پیدا کر دی ہیں اور یہی چیز آپ دیکھتے چلے جائیں ہم نے اپنے بچوں کی جو منفی سوچ بنائی ہے ویان علو بندہ چھڑا ہی چنگا ہے جب ہم نے بچوں کا ذہن یہ بنا دیا ہے جوانوں کا تصور یہ پیدا کر دیا ہے کہ شادی نیرہ پنگا ہے اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو ختم کیا تھا ایک شخص نے کہا تھا میں آج کے بعد شادی نہیں کروں گا ہمیشہ پورا ٹائم دین کو دوں گا محبوب نے کہا تھا میں نے شادیاں کر رکھی ہیں رشتے بھی نہیں باتا ہوں اور رب سے تعلق بھی نہیں باتا ہوں میں صرف رہبانیت کو اختیار کر کے اس دنیا میں نہیں آیا لا رہبانیتہ فیل اسلام تھی مزے کی زندگی کے نہیں مصوت سوچ دی کے نہیں مگر ہم اسی منفی سوچ کو اتنا عام کر رہے ہیں فلموں میں ڈراموں میں عام کی زندگی میں پاہ جی چھڑا ہی چنگا بندہ بیا کر کے کیڑا پنگیاں جپوے اور یہ سوچ ہم نے اور اگر کوئی کرتا بھی ہے تو یاروں نے ذین بنایا ہوتا ہے منفی سوچ فرسٹ امپریشن اس دی لاسٹ امپریشن یہ کیا چکر ہے بھئی اور سہیلیوں نے لڑکی کا ذین بنا رکھا ہوتا ہے کہ یہ پانی پت کی جنگ ہے جو جیتا وہی سلطان اور یہ بھی ذین بنایا ہوتا ہے بلی مار نہیں تو پہلے دن مار لے آجا یہ سارے چکر ہیں فضول کی چیزیں ہیں ان چیزوں نے ہمیں ایک دوسرے کے بارے میں مصبت سوچ نہیں نہیں دیا شوہر کو یہ ہے کہ یہ اچھی نہیں ہے بیوی کو یہ ہے کہ شوہر درست نہیں ہے ادھر کو یہ ذین ہے کہ سسرال اچھے نہیں ہے اور سسرال کا یہ ذین ہے کہ مائک کا اچھا نہیں ہے یہ ساری منفی سوچیں ہمیں ایک دوسرے سے توڑے جا رہی ہیں اور ہماری عام روٹین کی زندگی میں اللہ اکبر معاملات کے اندر تو میں آتا ہوں ایک شخص میں فون کر رہا ہوں وہ بار بار کاٹ رہا ہے میں کر رہا ہوں وہ کاٹ رہا ہے اب میں نے منفی سوچ بنا لی کہ یہ مجھے اگنور کر رہا ہے وہ پتہ نہیں میٹنگ میں ہے وہ حالات میں پسا ہوا ہے یہ کس حالت میں ہے یہ کس صورت حال میں ہے بس ہم نے یہ ذین بنا لیا نہیں جی اے ماریہم بندیاں تھا فون کتے سون دے اس چیز نے بدگمانی پیدا کی بدگمانی نے دوری پیدا کی اور دوری نے ہمارا رشتہ توڑ دیا کچھ وہ کھچے کھچے رہے کچھ ہم تنے تنے اسی کشم کشمے ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا اس طرح کی سینکڑو مثالے لے لیں سینکڑو مثالے لے لیں شوہر موبائل میں قرآن مجید پڑھا ہے اور بیگم کو یہ شک ہے پتہ نہیں ایک ہی وے کھنڈے ہے واش روم میں تھوڑی دیر زیادہ لگ گئی قبض تھی یا کوئی بیماری تھی یہ بار بیا کے سوچی اندھا ہے انہا ٹائم اندر خیر ہے شوہر نہ آنے کے لیے گیا ہے اندر سے آوازیں آئی ہیں بیوی سوچ رہی ہے کےڑی ماں نہ گلنگ کرنے ہیں شوہر باہر دیکھ آت کے فون پکڑا دیتا ہے یہ بات کر لیں تو اپنی ہی ماں بول رہی تھی پوتہ تو اڈے ابو فوت ہو گئے یہ شکوک یہ شبہات یہ بدگمانیاں یہ منفی رائے یہ منفی سوچ جہاں جہاں میں لے گئی ہے ہم اپنے معاملات میں اسے حمیت نہیں دیتے حالانکہ یہ ہماری زندگی کو خارستان بنائے ہوئے ہیں اور ایسا سہرا بنائے ہوئے ہیں جہاں پانی کی بوند نہیں دور دور ترک موت ہی موت ہے آئیے اس سے پیچھے ہٹیں آئیے اس سے بچیں ایک اور بدگمانی میرے ایک زندگی میں سب سے پیارے دوست اور جن کو میں نے بڑے بھائی کا درجہ دے رکھا ہے یہ نہیں کہ چھوڑا ہے دے رکھا ہے بڑے عرصے سے دو تین سال سے میرے سے بدگمان ہیں اور منفی سوچ کیا پیدا ہوئی کہیں انہوں نے ٹائم کا کہا کہ فلان آدمی کو ٹائم دے دیں زہرے پہلے وہ دن فارق نہیں تھا وہ ٹائم فارق نہیں تھا جھوٹ بولنا یا کسی کو جو ہے کسی کی وجہ سے اگنور کر دینا یا چھوڑ دینا مناسب نہیں ہوتا میرے دین نے مجھے یہ نہیں سکھایا میں نے صاحب بات کہی کہ بھائی اس دن ٹائم فارق نہیں ہے کوئی اور دیکھ لیں اب میرے ذہن میں یہ بات نہیں تھی کہ اس بات پہ غصہ ہوگا لیکن بارال یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لی کہ لوکا نو کسی نو اکفون تے میں انہا قریبی ہم انہوں ٹائم دیتانی اگنور کرتا ہے تین سال سے مسلسل افتاری کے لئے دعوت دے رہا ہوں وہ نہیں آتے پتہ یہ چلا ہی سال محسوس کیا ہے انہوں نے کہ جی میں ٹیچر آئے پروفیسر نے کہ ان پروفیسر ٹیچر آئے کتھے بہندے نہیں اب ہم فوری طور پر بدگمانی شروع کر دیتے ہیں حالانکہ رب شاہد ہے ایسا کچھ نہیں ترلے کیے واسطے ڈالے فون کیے احساس دلایا یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہے لیکن دل صاف نہیں ہو رہا کیوں بدگمانی یا منفی سوچ کی انتہا تک جا چکی ہیں معمولی معمولی چیزیں ہیں راستے میں جاتے ہوئے ایک آدمی بائیک پہ ہے گاڑی پہ ہے وہ پتہ نہیں اپنی کن سوچوں میں گم ہے یا اس نے نہیں دیکھا دوسرے نے سلام کیا ہے اور کوشنی اسی ہو اس گالنوں پتہ کتے جوڑ لینا اچھا پا جی انہوں رب نے بڑا سارا ہونا شادی آل دے دیتا انہوں ساڑے بر کے مارے بندیاں نہ لینا دی دعا سلام ہون دی ان کا اتنا بڑا پلازہ چل رہا ہے ان کا کاروبار اونچا ہو گیا ہے یہ باہر چلا گیا ہے یہ اونچی ہواوں میں ہے ہونے مارے بندیاں لگن دے سلام لگن دے حالانکہ ایسا کچھ نہیں اس سے بھی تو پتہ کر لیں دو صحابیوں کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا اس وقت بھی یہ سوچ پیدا ہوئی تھی آئے اور کہنے لگے سلام لیا جواب نہیں آیا دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے محبوب یہ گزرے ہیں اگنور کیا ہے مجھے سلام نہیں کیا اور دوسرا یہ شکایت لے کے آیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے سلام کا انہوں نے جواب نہیں دیا آئیے اس سوچ کو بدلیں دوسرے آدمی کے بارے میں مصوت سوچیں اچھی رائے رکھیں اچھی فکر رکھیں اچھا نظریہ رکھیں اگر ہم نے یہ چیزیں پیدا نہ کی تو یقین کیجئے کہ ہم جس طرف جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے ہم جہنم کے جو ہے وہ دھانے پہ کھڑیں ایک تو جہنم ہے جو قیامت دنیا جہنم قدہ بن گئی ہے رشتے جہنم قدہ بن گئے ہیں اور معاملات میں ہماری منفی سوچ نے ہم نے سوچ لیا ہے کہ امانت سے اور دیانت سے کاروبار نہیں ہو سکتا دنیا کا سب سے برا خطہ بازار ہے اور اس خطے میں کام کر کے بھی جنت مل سکتی ہے نبیوں کا اور صدیقین کا ساتھ مل سکتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے التاجر العمین الصدوق سچ بولنے والا امانت سے سودا بیچنے والا شخص قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا مگر ہم نے کیا سمجھ لیا ہے پا جی چھوٹ نہ بولیے نا تو کاروبار نہیں ٹور دے یہ اولے رکھنے پہندے نے ہم نے جھوٹ کا نام اولہ رکھ لی ہے اولے رکھ لی ہیں اور اولے بھی ہمارے بڑے دلچسپ ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے ملاوٹ ثابت کرنے والے کو پانچ لاکھ روپیہ نکد نام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ملاوٹ کرنے والا ہم میں سے نہیں اور نیچے ملاوٹ کی حد کیا ہے جلسے بھی ہوتے ہیں دروس بھی ہوتے ہیں تبلیغ بھی ہوتی ہے محفلیں بھی ہوتی ہیں مجلسے بھی ہوتی ہیں قرآن بھی پڑھا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی سنے جاتے ہیں جمعوں میں بھی آزری ہوتی ہے اور ملاوٹ میں ہمارا نمبر پتا ہے کتنو ہے ہم دو نمبری کرنے والے نہیں تین نمبری کرنے والے نہیں دس نمبری کرنے والے نہیں دنیا میں پاکستان کا ایک سو پچاسوہ نمبر ہے بھئی مانی میں دس نمبری نہیں ایک سو پچاس نمبری لوگ ہیں ہم یعنی اتنے راستے اور اتنے شوپے اور اتنے دھوکے اور اتنی منفی سوچ ہمارے اندر پیدا ہو گئی ہے ہم نے مان لیا کہ ملاوٹ کیے بغیر گزارا نہیں ہم سمجھ رہے ہیں کہ چوری نہیں کریں گے تو پوری نہیں پڑے گی ڈاکہ نہیں ڈالیں گے تو گزارے نہیں ہوں گے ہم رشوت نہیں لیں گے سکی تنخواہ نل کی بند ہے یہ منفی سوچ ہے کہ اتوں کی تیاں ہی کچھ بڑھنا ہے اور اسی سوچ نے ہمیں برباد کر دیا ہے اسی سوچ نے ہمیں ہلا کے رکھ دیا ہے اور ہم نے یہ ذین بنا لیا ہے سارے کھانڈے نے اسی کیوں نہ کھائیے ملک کے بارے میں سارے کھانڈے سانوں کی حرجہ کھاؤ بھی کھاؤ بھی تو یہ چیزیں علمی کرپشن مالی کرپشن ملکی کرپشن قومی کرپشن کا شکار ہماری یہ منفی سوچ ہمیں نہ معاملات میں جینے دیتی ہے نہ رشتہ داریوں میں جینے دیتی ہے نہ دین میں جینے دے رہی ہے اور نہ عقیدے ہمارے اس نے صحیح رکھے ہیں آئیے اپنے رب سے مدد مانگیں اور اپنے حالات کے اوپر نظر ڈالیں اور اس کا طریقہ کیا ہے میں کرسی پہ بیٹھا ہوں میں دین سے ریلیٹڈ آدمی ہوں میں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب تک عوام میرے ساتھ بلے بلے نہیں کرے گی نا سبحان اللہ نہیں کہے گی نعرے نہیں لگائے گی اور میرے ہاتھوں میں یر غمال نہیں رہ گئی کسی بھی وقت میری انتظامیہ مجھے نکال سکتی ہے میں نے سمجھ لیا ہے کہ میری روزی رزام مسجد کی انتظامیہ بھئیو غلط بات ہے ایسے نہیں ہے آپ نے ٹوبے میں ابھی یہ پچھلے دنوں کی خبریں پڑھا اسی رمضان میں انتظامیہ کے دو گروہوں کی آپس میں لڑائی ہوئی ہے اور مارے گئے مسجد کے اندر فیرنگ یہ سوچ کیا ہے منفی سوچ ہے کہ کنٹرول میرے ہاتھ میں نہ رہا تو بات نہیں بنے گی دوسرا سمجھ رہا ہے میرے ہاتھ میں نہ رہا تو بات نہیں بنے گی اور لوگوں نہیں رازق اور روٹی رسان رزق دینے والا روزی رسان اللہ کی ذات ہے میں اس کی وجہ سے ضعیف روایتیں لوگوں کو سناتا رہوں منفی سوچ ہے میں جھوٹی روایتیں سنا کے مطمن کرتا رہوں جھوٹی بات ہے یہ بول کے شو میں جو کچھ ہوا آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں ہم نے پہلے ہی ذہن بنا لیا ہے کہ میں سچا ہوں باقی سب جھوٹے ہیں میں جنتی ہوں باقی سب جہنمی ہیں میں عاشق ہوں باقی سب جو ہیں وہ گستاخ ہیں حضرات ایک شخص پوری زندگی اس کی کتاب و سنت کے تابے گزرتی ہے اللہ کی توحید کی دعوت دیتے گزرتی ہے شرق جیسی گستاخی سے لوگوں کو روکتے ہوئے گزرتی ہے اطاعت رسول اور اتباع رسول کی دعوت دیتے ہوئے گزرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی اور تقلید جیسے گستاخ خانہ لبو لہجے کہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے کر دیا جائے اور امتی کو آگے کر دیا جائے بڑے ابھی آپ کہہ رہے تھے نا کہ بڑوں کو کرسی دے دیں چھوٹے نیچے آ جائیں دعوت تو اتنی ہے کہ یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اتباع کرو پیروی کرو رب کی مانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانو سنت کو ترجید ہو رسوم و رواج کے پیچھے مت بھاگو یہ آپ کو دنیا اور آخرت میں رسوا کر دے گا اور اسے ماننے کی بجائے ہم زد پہ آتے ہیں انا پہ آتے ہیں ہٹ دھرمی پہ آتے ہیں اور منفی سوچ پیدا کر لیتے ہیں کہ نہیں جی یہ بزرگوں کے گستاخ ہیں یہ فقہا کے یہ علماء کے بھائیو ایسی بات نہیں ہے اس کے پیچھے ایک سوچ ہے ایک عقیدہ ہے ایک دعوت ہے پیار ہے تو آئیے رب کے ساتھ رشتوں میں جتنی منفی سوچیں نکال دیں انشاءاللہ پیور عقیدہ مل جائے گا اور دین کے بارے میں جتنی منفی سوچیں نکال دیں آپ پیور عامل ہو جائیں گے وعمل السالحات اور پھر اپنی دعوت میں جتنی منفی باتیں ہیں ان کو نکال دیں آپ کی دعوت دعوت بالحق ہو جائے گی اور پھر لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس کو اگنور کریں چھوڑیں آپ ان کے بارے میں مصبت سوچیں وَتَوَاسَوْ بِالْحَقْ یہ صبر آپ کو رشتوں کا احساس دے گا اور ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے پیار اور محبت کے رویے چلیں گے حضرات بے شمار پہلو تھے آخری بات اور گزارشات ختم میں اپنے بیٹے کے ساتھ ایک پروگرام میں تھا اور شاید زندگی میں پہلی دفعہ ایسا ہوا تھا لوگوں کی رائے اور کمنٹس بڑے خوبصورت تھے پروفیسر صاحب نے پیستے نالچنگا رکھے ہیں باپ اور بیٹے کے بارے میں منفی سوچ اور بدگمانی میری اور آپ کی سوسائٹی آپ کے کسور کے علاقے کے ایک بہت ہی نفیس انسان اور شریف اتباہ باپ اپنی بیٹی کو پیپر کے لیے چھوڑنے جا رہا ہے بیگم بھی سکول میں پڑھاتی ہے اور ماشاءاللہ بیگم کو آکے اس کی ساتھی ٹیچر اس تانی آکے کہتی ہے بھا جی پا جی آج کتے نہیں کہندی یہ تھے ہی نہیں کہندی نہیں 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 آج جو انہوں نے کوئی جنانی نہ البہ اسی پتا کرو کتے ہو وہ بیٹی کو لے کے پیپر دلانے کے لیے جا رہے ہیں اور ہماری سوچ کیا ہے یہ منفی سوچ کا زہر اس نے کسی بھی رشتے کا تقدس نہیں چھوڑا آئیے رب کے ساتھ بندو کے ساتھ خالق اور مخلوق کے ساتھ مصبت سوچ کے ذریعے چلیں اور آج کے اس ایوان میں اس موضوع کی تواصل سے ہم اپنے گرے بانوں میں جھنکے من